اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سن دو ہزار دس میں ہوا تعلیمی سفر آپ نے سکول میں صرف چار جماعتیں پڑھی تھی اور آٹھ سال کی عمر میں زلہ جہلم کی طرف طلب علم دین کے لیے رخت سفر باندھا اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاط العلوم میں کاری غلام یاسن صاحب سے حفظ قرآن شروع کیا آپ نے چار سال کے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کیا اس وقت آپ کی عمر بارہ سال تھی پھر آپ نے زلہ گجرات کے قصبہ دینہ میں دو سال قرآن کورس کیا چودہ سال کی عمر میں لاہور تعلیم کے لیے آئے انیس سو اٹھاسی کو آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرما لیا آپ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے آپ نے پہلی ملازمت انیس سو ترانوے میں محکمہ اقاف پنجاب میں کی اور داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے پھر ختم نبوت اور ناموس رسالت تحریک چلانے کی وجہ سے آپ نے نوکری چھوڑ دی اور یتیم خنہ روڈ لاہور کے قریب واقعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں خطابت کرتے رہے اور ساری زندگی مشاہرہ صرف پندرہ ہزار روپے لیتے رہے آپ کی شادی اپنی چچزاد بہن سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دو بیٹوں اور چار بیٹیوں سے نوازا بڑے صاحبزادے کا نام حافظ سعاد حسین رزوی ہے جس کو تحریک لبیق یارسول اللہ کا امیر منتخب کر لیا گیا ہے اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حافظ انس حسین رزوی ہے آپ کے دونوں بیٹے حافظ قرآن درس نظامی اور عالم کورس کیا ہوا ہے اقبال سے عشق کی وجہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم درسی کتب کے علاوہ جن کتب کا متعلق کیا کرتا تھا ان میں ڈاکٹر اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فرست تھا انیس سو اٹھاسی میں کلیات اقبال خرید لی تھی اور نو عمری میں ہی اس کلندر شائر کے کلندر شائر کے افکار کا متعلق شروع کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ گویا کے اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے اقبال کے کلام کے بعد علامہ اقبال کے شائری کے استاد مولانا روم علیہ رحمہ کو پڑھا اور ان کے بیشتر کلام کو عزبر یاد کر لیا تھا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال مولانا روم اور عالی حضرت فاضل بریلوی کی شائری نے بہت زیادہ متاثر کیا اور یہ حضرات عشق رسول کے وہ جام پلاتے ہیں جنہیں پینے کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی اور اردی شوراں میں اکبر علابادی کی شائری پسند تھی آپ کو متعلقہ جنون رہتا تھا آپ سفرنامے بہت پڑھتے تھے آپ نے حکیم محمد سعید اور مفتی احمد یار خان نائمی گجرات والے کے تمام سفرنامے پڑھڑا لے تاریخ اسلام تاریخ اسلام کو متعلقہ آپ کی اولین ترجیح تھی اور تمام مسلم سپہ سلار کی صیرت کا متعلقہ کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں اسلام کے تمام سپہ سلار اپنی مثال آپ ہیں لیکن حضرت خالد بن ولید علیہ رحمہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور آپ کے مزار پر حاضری دینا ایک درینہ خواہش تھی اور الحمدللہ پوری ہوئی طریقہ لبیق یارسول اللہ پاکستان کا آغاز کس طرح کیا آپ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہے تھے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے جب گستاخ رسول سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا اور پھر غازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کو فانسی دے دی گی اس واقعے نے آپ کی زندگی میں نکلا برپا کر دیا پھر جب ختم نبوت قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر احتجاج ہوا اور فیضاباد میں بھرپور احتجاج کیا گیا جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت مقبولیت ملی اور سن دو ہزار اٹھارہ میں چھبیس لاکھ کے قریب وورٹ حاصل کیے اتنے کام عرصے میں پاکستان کی پانچویں بڑی تحریک بن گئی اس تحریک کا اسلام مقصد صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاظ رہا اور علامہ خادم حسین رزوی آخری دم تک اس نظام کے نفاظ کے لیے لڑتے رہے اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک ہی عظم لے کے چل رہا ہوں کہ میں نے دین محمدی کو تخت پلانا ہے بلاخر امام عظیمت انیس نومبر دو ہزار بیس رات آٹھ بج کر چھالیس منٹ پر ہمیشہ کے لیے داغے مفارکت دے گئے تو حباب زیباکار آپ کا جنازہ مبارک لاہور کے بہترین اور سب سے بڑے گراؤنڈ دا گریٹر پارک منارے پاکستان میں ادا کیا گیا آپ نے ٹیلی ویجن سکرین پہ اور یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح شاکان مصطفیٰ نے اس غلام مصطفیٰ کو الودا کیا اور آپ کے جنازے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ منارے پاکستان سے بارہ بارہ کلیومیٹر اردگر تک آپ کے جنازہ پڑھنے والے لوگوں کا حجوم تھا اور بے شمار لوگوں نے آپ کے جنازے کو ٹیلی ویجن کی سکرین پہ بھی دیکھا آپ کے پیار کرنے والے آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ گنتی میں نہیں لائی جا سکتی تو حباب زیباکار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو امام الانبیاء کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے خالق کائنات کے محبوب ان زندگیوں کو رائے گا نہیں جانے دیتے ان کی کوششوں کو رائے گا نہیں جانے دیتے بلکہ ان کو دنیا میں بھی عجر عطا فرماتے ہیں اور انشاءاللہ محشر کے میدان میں بھی عجر عطا فرمائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ میری معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو براہ مہربانی کومٹس میں اپنی رائے سے آہم